دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم رولز روئیس اور ڈی آ ڈیو کے جوائنٹ وینجن میں بنائے جانے والے 110 کے اینڈ کے بارے میں بات کریں گے اس کے بارے میں کچھ نئی ڈیٹیلز آئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آرمی رائیفلز کے لیے آورڈر دینی والی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم دی آ ڈیو اور رولز روئیس کے جوائنٹ وینجر کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں ہمارے نئے چینل کا نام ہے دیجٹل فیوجن اس میں ہم نئی نئے ویڈیوز لے کر آتے ہیں جو ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو آپ جرور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ڈی آ ڈیو اور رولز روئیس ایک نیا جوائنٹ وینچر پروگرام چلانے والے ہیں جس میں 110 کین کے ترسٹ والا جیٹ انجن بنائے جائے گا اس کے بارے میں اب رولز روئیس نے نئی جانکاری دی ہے رولز روئیس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ جو جو نیا انجن ہوگا وہ انڈیا کے ساتھ مل کر بنائے جائے گا اور اس میں انڈیا کو آئی پی رائٹس بھی مل جائیں گے آئی پی رائٹس انٹرلیکچل پروپٹی رائٹس ہوتے ہیں جانکہ جو بھی ڈیویلمنٹ یا جو بھی تیکنالوجی اس انجن کے لئے ڈیویلپ کی جائے گی اس میں سارا حق انڈیا کا ہوگا رولز روئیس کے وائس پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ اس سے پوری گیم ہی بدل جائے گی اور رولز روئیس گیم کو چینج کرنے کا پلان کر رہا ہے 2017 میں انڈیا اور یوکے نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا جس میں دونوں دش اڈوانس دیفنس پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے والے تھے اس میں گینس ٹوربائن انجن پروجیکٹ بھی شامل تھا لیکن اب ایک نئے انجن کو لے کر بات سامنے آئی ہے جس میں دونوں دش ایک نئے انجن کو ڈیویلپ کریں گے اس سے پہلے ہم نے فرانس کے ساتھ بھی باتچیت کی تھی اور امریکہ کے ساتھ بھی باتچیت کی تھی ان دونوں دش اگری کمپنیز کی مدد لی جانی تھی جس سے کہ ہم ہمارا کاوری انجن امپروو کر سکیں جو سافران کے ساتھ باتچیت کی گئی تھی جو کہ رافیل ایک رافٹ کے لیے انجن بناتی ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ پائی تھی کیونکہ سافران ہمارے کاوری انجن کے کور میں مدد نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اپنے انجن کا کور ہی ہمارے انجن میں لگانے مالے تھے اور اختصاص ہی وہ قیمت بھی زیادہ مانگ رہے تھے اور جو امیریکن کمپنیز کے ساتھ بات ہوئی تھی وہ اس لیے رک گئی تھی کیونکہ امیریکن کمپنیز ٹرانسفر ٹکنالوجی کے لیے نہیں مان رہی تھی ہم ابھی تک ایم سی فائٹر جیٹ کے لیے ایف فور ون فور انجن کا انہینسڈ ویرینٹ ٹونا گیا ہے جو کی ایم سی مارک ون ویرینٹ میں لگایا جائے گا اس کے ساتھ تھی ٹوین انجن ڈیکو بیسٹ فائٹر اے کرافٹ اور میڈیم ویڈ فائٹر اے کرافٹ میں بھی یہی انجن لگایا جائے گا یہ 116 کین تھرچ کلاس والا انجن ہے لیکن اگر رولز رویس کے ساتھ جوانٹ وینچر میں ہمارا انجن ٹائم پر ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو ایم سی مارک ون اے کرافٹ میں بھی یہ نیا انجن ہی لگایا جائے گا رولز رویس نے اب اپنے آفر کے بارے میں کچھ نئی ڈیٹیلز جاری کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس انجن کے کور کا نیا ڈیزائن ہوگا اور اس میں انڈیا کے ساتھ مل کر ایک نیا انجن بنائے جائے گا جس میں ایک نیا بڑا فین ہوگا اور اس میں ہائی ڈیسٹورشن ٹالرنس ہوگی اور اس میں جو نیا لارجر فین ہوگا وہ ڈی آ ڈیو دورا ڈیویلپ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا آفٹر برنر موڈیول ہوگا اسے جی ٹی آری اور رولز رویس مل کر ڈیویلپ کریں گے جو جو نیا فین ڈی آ ڈیو دورا ڈیویلپ کیا جائے گا اور اس میں سٹیلز فیچرز ہوں گے اور انٹی آئسنگ سسٹم ہوں گے جس سے یہ کولڈ ویدر میں بھی اشاہ کام کر سکے گا اور یہ سسٹم فیف جنیشل فائٹ ایک راپٹ کے لیے بھی سوٹیبل ہوتا ہے ابھی تک جو سوسٹ سے پتا چلا ہے اسے یہی پتا چلا ہے کہ یہ نیا انجن یورو جیٹ ای جی ٹو ہنڈر لو بائی پاس ٹربو فین انجن کی اوپر بیس نہیں ہوگا یورو فائٹ ٹائفون میں یورو جیٹ ای جی ٹو ہنڈر انجن استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ رولز رویس کمپنی نے باقی یوروپین کمپنیز کے ساتھ مل کر ڈیویلپ کیا ہے لیکن اس انجن کے لیے رولز رویس کے پاس آئی پی رائٹس نہیں ہیں تو وہ اس انجن کی ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں اس نئے انجن کا جو کور ہوگا وہ بلکل شروعات سے ڈیویلپ کیا جائے گا اور وہ انڈیا کے حساب سے ڈیویلپ کیا جائے گا رولز رویس کا کہنا ہے کہ جو جو نیا انجن ہوگا یہ یورو جیٹ ای جی ٹو ہنڈر انجن کے کور سے زیادہ پاورفول ہوگا اور زیادہ اڈوانس ہوگا اس میں نیا تھرمل سگنیچر منجمنٹ سسٹم ہوگا جس میں نئے ڈی آ ڈیو کے فین کا استعمال کیا جائے گا جو کی اس کی ٹربائن کو بھی تھنڈا کرے گا اور اس کے ساتھ ہی اس کی ایکزاوسٹڈ ایر کو بھی تھنڈا کرے گا یہ جو نیا انجن ہوگا اس میں ایک نیا ایفیکٹیو سٹارٹر جنریٹر لگایا جائے گا جس سے ہماری پرڈکشن بھی صحیح ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رولز رویس دوارہ ڈیویلپ کیا جانے والا ایک نیا الائٹرکل جنریٹر اس انجن میں لگا دیا جائے رولز رویس نے ایک الائٹرکل جنریٹر ڈیویلپ کیا ہے جو کی کم سپیس لیتا ہے اور جڑھا لائٹرسٹی پڈیوز کرتا ہے رولز رویس کا فوکس ایسے انجن بنانے کے اوپر ہے جو کی جڑھا لائٹرسٹی پڈیوز کر سکیں جس سے کی جڑھا انرجی استعمال کرنے والے سسٹم کو بھی ایک راوٹ کے ساتھ لگایا جا سکے جیسے کی لیزر ویکپن سسٹم اس کے ساتھ ہی جو اس میں نیا سارٹر جنریٹر ہوگا وہ ہماری انڈین کلائیمٹ کے لیے بھی سوٹیبل ہوگا اور اس انجن کا جو وجن ہوگا وہ ایک ٹن کم ہوگا اور اس کا جو فین ہوگا وہ زیادہ مجبوط ہوگا جس سے کی وہ ہمارے انڈین کنڈیشنز میں اشاہ کام کر سکے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش کا کلائیمٹ ایسا ہے کہ یہاں پر ڈسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے اس انجن کا فین زیادہ مجبوط بنایا جائے گا جس سے کی وہ ہمارے انڈیا کے کلائیمٹ جھیل سکے گیسٹر بین سرچ اسٹیبلشمنٹ انڈین ریر ارٹھ لیمٹیڈ اور مشرا دھاتو نگم لیمٹیڈ اور بھارت فوج کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ اس نیا جوائنٹ وینچر کا پارٹ ہو سکتی ہیں جی جو نیا جوائنٹ وینچر ہوگا اس میں اگر کوئی بھی پرائیوٹ کمپنی شامل ہوتی ہے تو اس پورے پرجائٹ کے کام کو ڈی آر ڈیو اور رالس رائس مل کر ہیڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی ایسی پوسیبلٹی ہے کہ جو انجن ہمارے ساتھ مل کر ڈیویلپ کیا جائے گا وہ شاید یوکے کیسے جنیشل فائٹ اے کرافٹ ٹیمپسٹ فائٹ اے کرافٹ میں بھی لگا دیا جائے ٹیمپسٹ فائٹ اے کرافٹ کے لیے کچھ نئی ٹیکنالوجیز ڈیویلپ کی جا رہی ہیں جو کہ رالس رائس نے پہلے ہی ڈیویلپ کی ہیں اور ایسی پوسیبلٹی ہے کہ ان کے ٹیمپسٹ فائٹ اے کرافٹ کی کاسٹ کم کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ مل کر انجن ڈیویلپ کرنا چاہتے ہوں جس سے کہ ان کے نئے فائٹ اے کرافٹ کی کاسٹ کم ہو جائے یوکے کے ٹیمپسٹ فائٹ اے کرافٹ کے لیے جو انجن پلان کیا گیا ہے اس میں ویریبل سائیکل انجن ہوگا جو کہ اپنے موڈز کو چینج کر پائے گا وہ جیدہ پاور کے لیے ہائی تھرسٹ موڈ میں جا سکے گا جس سے انجن اے کرافٹ کو جیدہ پاور دے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہائی ایفیشنسی موڈ ہوگا جو کہ کم فیول کو خرچ کرے گا جس سے اے کرافٹ جیدہ لمبے سمیں تک ہوا میں رہ سکے گا اور اس کی رینج بھی جیدہ ہوگی اس کے ساتھ ہی اس نئے انجن کے ایک نئے الائٹرکل جنریٹر کے بارے میں تو ہم آپ بتا ہی چکے ہیں تو ان سبھی چیزوں کو ملا کر یہ انجن پروجیٹ ہمارے لئے بہت کام کا ہو سکتا ہے ابھی اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں رولز روئیس کا کیا فائدہ ہوگا تو اس کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ رولز روئیس ڈیفینس میں ایک بڑا مارکٹ دیکھ رہی ہے اور ان کا سویلین انجن بیجنس اتنا اشاہ نہیں چل رہا ہے تو وہ ڈیفینس میں آنا چاہتے ہیں ان کا جو یورو فائٹر جیٹ پروگرام ہے کہ زیادہ سیلز نہیں ہو پائی ہیں جس کے قارن ان کے انجن بھی نہیں بک پائے ہیں اور ان کو زیادہ پروفٹ بھی نہیں ہوا ہے اور اگر وہ ہمارے ساتھ مل کر ایک نیا انجن ایویل کر لیتے ہیں تو اگر اس انجن کی سیل میں انہیں کچھ حصہ دیا جاتا ہے تو ان کے لئے بہت فائدے کا سودا ہوگا وہ اس لئے کیونکہ ہماری انجن ریکوائرمنٹ بہت بڑی ہے ایک ایک رافٹ کو اس کے پورے لائف ٹائم میں تقریباً تین انجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر ہمارا دیش اگلے کچھ سالوں میں تین سو سے زیادہ انڈین سوائٹ ایک رافٹ خریدے گا تو اس سے رولز رویس کا مارکٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف رولز رویس کو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ہماری انڈین کمپنیز کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو اس انجن کا ایکسپورٹ ہوگا اس میں بھی رولز رویس کو فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اب انڈین آرمی 72,000 SIG 716 Assault Rifles امریکہ سے خریدنے والی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے 72,000 رائفلز کا آرڈر یو امریکہ کو دیا تھا اور اب انڈین آرمی 72,000 رائفلز اور جدہ خریدنے والی ہے آرمی نے پتایا ہے کہ 72,000 رائفلز اب امریکہ سے خریدی جائیں گی اس سے پہلے بھی ہم نے 72,000 رائفلز امریکہ سے خریدی ہیں اور جب ان کی ڈلیوریس پوری ہو جائیں گی اس کے بعد ان نئی رائفلز کی ڈلیوریس بھی شروع ہو جائیں گی اس نئی ایڈوانس امریکن سالٹ رائفلز کو اس لیے خریدہ جا رہا ہے کیونکہ ہمیں ٹیررزم سے فائٹ کرنے کے لیے ایک نئی گند کی ضرورت ہے انڈین آرمی کو امریکن 600 رائفلز کی پہلی کھیپ پچھلے سال دیسمبر میں مل گئی تھی پہلی 10,000 6716 اسالٹ رائفلز ہمیں دیسمبر میں ملی تھی انڈین آرمی کو ایک ایسی رائفل کی ضرورت ہے جس میں 5.56x45mm intermediate cartridge استعمال نہ ہو بلکہ اس میں ایک زیادہ power hood 7.62x51mm cartridge کا استعمال ہو یہاں پر آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ہماری انڈین آرمی نے جو ڈاکٹرائن استعمال کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ہماری آرمی 5.56x45mm cartridge والی رائفلز کا استعمال کرتی تھی اس کے پیشے روجک یہ تھا کہ جب جنگ ہوگی تو اگر ہم دشمن کے ایک سولجر کو ہٹ کرتے ہیں تو اس کی ملد کے لیے اسے ٹریٹ کرنے کے لیے دشمن کے دو اور سینک آگے آئیں گے اور اس سے دشمن کے تین سینک ناکارہ ہو جائیں گے لیکن جب ٹیررزم کے اگینسٹ فائٹ آتی ہے تو ٹیررزم 7.62x51mm cartridge والی رائفلز کا استعمال کرتے ہیں 7.62x51mm cartridge زیادہ بڑی ہوتی ہے اور اس کی پاور بھی زیادہ ہوتی ہے اگر آسان شبدوں میں بات کریں تو 5.56x45mm کے cartridge کی کلنگ پاور کم ہوتی ہے لیکن جو 7.62x51mm cartridge ہے اس کی کلنگ پاور زیادہ ہوتی ہے تو یہ اینٹی ٹیررزم آپریشنز کے لیے زیادہ سوٹی بڑھ ہے اس سے پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ 72,000 رائفلز کی 700 کروڑ کی ڈیل سائن کی تھی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہیگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بدلہ